اسلام علیکم میں ہوں رہان اور آپ دیکھ رہے ہیں سنجھری موبائل دوستہ میرے ہاتھ میں جو آج یہ موبائل ہے یہ ٹیکنو کا موبائل ہے اور ایشو اس میں یہ ہے کہ اس کا پاور بٹن شاٹ کر رہا ہے کہیں اور چارجنگ پر لگانے پر یہ لائٹ تو جل رہی ہے مگر یہ وائبریٹ ہو رہا ہے یعنی سٹارٹ ہونا چاہتا ہے موبائل مگر یہ سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے آن نہیں ہو رہا ہے یہ دیکھئے دوستہ یہ لائٹ جل رہی ہے اس کی لیکن اب یہ آن نہیں ہو رہا نہ لوگو بتا رہا ہے کہ چارجنگ ہوگا کی نہیں ہوگا کیا ہوگا لوگو بھی نہیں بتا رہا ہے تو آئیے اسے فٹا فٹ کھولتے ہیں آج اس ویڈیو کے اندر دوستو ہم آپ کو پورا پاور آن آف بٹن کے بارے میں پورا انالائسس کریں گے پورا اس کا ریویو دیں گے ہم آپ کو کہ کس طرح سے اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے کتنے طرح کے پاور آن آف بٹن سویچ جو ہوتے ہیں یہ کتنے طرح کے آتے ہیں اور انہیں کیسے ریپیئر کیا جاتا ہے تو جب تک کہ ہم اسے کھول رہے ہیں دوستو یہ اس چینل پر آپ کو موبائل سے ریلیٹڈ بہت ٹپس این ٹریکس ویڈیوز ملتے ہیں تو چلدی سے اس چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والے جو ویڈیوز ہیں اس سے فائدہ حاصل کر سکیں یہ ہم نے ویڈیو کو کچھ فاسٹ کیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کا تحصیم ہے بچے اور آسانی سے آپ لوگ جہاں موبائل ریپیئرنگ کا جو میتھڈ ہے جو ریپیئرنگ کیا جاتا ہے اس کے اندر آپ سمجھیں اور اسے جانیں کم وقت کے اندر تو دوستو یہ ہم نے موبائل کو اوپن جہاں تقریباً اس کے سکرو جہاں اوپن کر لیا ہے اوپن کرنے کے بعد یہ اوپر کا پلیٹ ہوتا ہے سٹیل پلیٹ ہوتا ہے دوستو آپ اسے ہٹا دیں ہٹانے کے بعد یہ کچھ کاغذ یعنی پیپر سے لگا ہوا ہے آن آف سوچ کے پاس میں یہ دیکھئے دوستو آن آف سوچ کے پاس یہ پیپر لگا ہوا ہے اور یہ پیپر شارٹ سٹکر نہ ہو اس لیے لگایا گیا تھا کہیں ریپیرنگ کے لیے دیو ہوں گے اور انہوں نے لگایا ہوگا تو یعنی یہ پہلے ہی آن آف سوچ اس کا ریپیر ہو چکا ہے اس سے پتہ چلنا ہے آئیے اس کا ہم بورڈ باہر نکالتے ہیں پی سی بی تب پتہ چلے گا اس کے اندر اصل میں کہاں تک پرابلم ہے اور کیوں ایسا ہو رہا ہے تو جب تک ہم اسے نکالتے ہیں آپ کو میں بتا دوں تقریباً آن آف سوچ جتنے قسم کے بھی آتے ہیں وہ آپ آج کل جو موبائلو کے اندر آ رہے ہیں وہ پتے میں آ رہے ہیں آن آف سوچ وائل اوم یہ دو وائل اوم کے اپ اور ڈاؤن اور پاور بٹن یہ تینوں ایک ساتھ لگ کے آ رہے ہیں اور اسے سولڈ کر کے لگایا جاتا ہے اور بڑے آسانی سے اس کو لگا دیا جاتا ہے پہلے کے موبائلو کے اندر آن آف بٹن آتا تھا جو اسے سوچ بھی آپ کا سکتے ہیں سوچ آتا تھا پہلے کے دور کے اندر تو اب سیمسک کے جو موبائل ہیں انہی میں سوچ وگرہ آ رہے ہیں باقی جتنے اپو لاوہ ویوو اور جو موبائل ہیں وہ تقریباً اب جو ہے اوان آف پتہ ہی آ رہا ہے اس کے اندر دوستو یہ دیکھئے اس کے اندر لگا ہوئے ہم نے جوم کر دیا تاکہ آپ دیکھ سکے دیکھئے پلیٹ کے اندر جو ہے یہ میڈل کے اندر یہ اے وان ٹو تری فور فور اس کے اندر ہم جو ہے پن ہے جو پن ہے اوپر پلیٹ سے اٹیچ ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے اگر فور ہے تو دو جو ہے آن آف سوچ کے ہیں اور دو اس کے جو ہے وائلوم کے ہیں یہ میں جوم کر رہا ہوں آپ کو تاکہ دکھا سکو پوری طرح سے دیکھئے یہ دیکھئے وان ٹو تری اس پہ آلڈی سالڈر لگا ہوا ہے وائر لگا ہوا ہے تاکہ جو ہے اس کو جمپر کیا گیا ہے تاکہ جمپر کے دورہ یہ چل رہا تھا اور جمپر ہی کی وجہ سے ہم جانتے ہیں سوٹ سوٹ کر رہا تھا یہ یہ دیکھئے دوستو جیسے ہم کلین ہم نے آپ کو دکھایا یہ دیکھئے اور ایک اس کا وائر جو ہے اوپن بھی ہو چکا ہے چھوڑ دیا ہے ابھی یہ کھولتے سے میں چھوڑا ہوگا ورنہ اگر پہلے چھوڑتا تو یہ آن آف پار بار ریشٹارٹ نہیں ہوتا یا وائبریٹ نہیں ہوتا یہ کیونکہ سوٹ سرکٹ سے ہی وائبریٹ ہوگا اور آن آف بٹن یہ کام نہیں کرے گا اگر اس طرح سے رہے گا یہ تو آئیے اس کو فریش طریقے سے بناتے ہیں بلکل طریقے سے جس طرح سے کی مطلب ہے جہاں اس میں ایسو نہ آئے پرابلم نہ آئے کسٹمر کئی مرتبہ بنوا چکا ہے اسے تو اسے قائدے سے جہاں اس کی ریپیرنگ کرتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ یہ ایسو اس میں نہ آئے تو سب سے پہلے آرن کی مطلب سے ہم اسے جہاں پر سولڈ کیا ہوا جو سولڈر لگا ہوا اسے بڑھیاں سے کلین کر لیں گے تھوڑا ساف سترہ کر لیں گے تاکہ یہ کہیں پر بھی ٹچ نہ ہو دیکھئے دوستو چار جہاں اس کے اندر پی رہے ہیں اب چار میں سے اگر تھوڑا سا بھی ایسو ہوگا تو دیکھتا جائے گی یہ پلیٹ لگا کر میں دیکھ رہا ہوں کہ کہاں سے اس کا جمپر کا وائر جو ہے کدھر سے نکالیں تاکہ سورٹ سرکٹ نہ آئے تو فائنلی اسے ہمیں سولڈنگ کر رہے ہیں اب سولڈنگ کر کے اور اس کے بعد پھر اسے طریقے سے باہر نکالیں گے وائر کو تاکہ کہیں پلیٹ سے یہ اٹیچ نہ ہو اگر پلیٹ سے اٹیچ ہوگا تو گراؤنڈ پکڑے گا گراؤنڈ پکڑے گا تو جاہر سی بات ہے موبائل ہے ری شٹارٹ ہوگا بار بار یا تو پھر شٹارٹ ہو جائے گا تو ہینگ کرے گا اس ہے یہ ہم نے جوم ان کیا تھا جو ہے ویڈیو کو تو تھوڑا سا سائیڈ ہو گیا ہے اس کو صحیح کرتے ہیں اب دیکھئے ہم نے اس کے اندر جوائنٹ تو کر دیا ہے اس پلیٹ کے اندر اب یہ چار پن ہے جو اس پر جا کر اٹیچ ہوتے ہیں اس ہی بلکل ٹھیک سا ہم نے اب یہ چار پن جب اٹیچ ہوگا اس کے اوپر تو جاہر شی بات ہے جو ہے کہ پلیٹ سے دباؤ اس پر پڑے گا تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ وائر پر ہم یہاں ٹیپ لگائیں گے دوستو نیچے سے بھی اور اوپر تو جاہر شی بات ہے میڈل کے اندر بھی اگر یہ ٹچ کرے گا تو بھی ری سٹرٹ ہوگا جائے موبائل یہ میں لینس سے ایک مرتبہ اور ہے کنفرم کر رہا ہوں کہ ہاں ٹھیک ٹھاک ہے اب اس سے باندھا جائے یا اور کوئی پرابلم ہے اس میں کیونکہ بہت پاریک ہوتا دوستو اسے مجھے بھی اس کے اندر دیکھنے کے لیے تقریبا لینس کا سہارا لینا پڑتا ہے اور ٹھیک ہے اگر آسانی سے دکھائی دے جو چیز کافی بڑیاں سے دکھائی دیتی ہے بہت سارا میتھڈ ایسا ہوتا ہے جس میں دکھائی کم دیتا ہے تو پھر وہ ریپیر بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا ہے یہ چھوٹی چھوٹا سا ایک لینس ہے لیکن بہت کامی آم ہے دوستو یہ موبائل لیپیرنگ والوں کے لیے جو موبائل لیپیرنگ کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے یہ ہم نے ٹپ لیا وائٹ والا اور یہ ٹپ ہو ہی ہے جو پلائی وغیر میں لگتا ہے پلائی بورڈ میں لوگ مستری لگاتے ہیں جو کاریر لگاتے ہیں سرمای کا وغیر چپکاتے ہیں اس کے اندر تو یہ وہ ہی ٹپ ہے اور اسی سے ہم اس کو صحیح جو ہے وہ وائر اس کا صحیح کریں گے تا کہ اس میں کوئی دکت نہ آئے نیچے پلائی کے اندر ٹچ نہ ہو پرابلم نہ دے بس یہ ہے جب بھی کوئی آن آف سویچ کا معاملہ آ جائے تو آن آف سویچ کے بٹن کو کافی سرچت طریقے سے اسے ٹپنگ کرنا چاہیے تا کہ اس کے اندر سارٹنگ نہ آئے بات آن آف سویچ ہی ایک ایسا سویچ ہے جس پر کرنٹ ریگلر ہوتا ہے نیوٹل تو رہتا ہی کرنٹ نیوٹل پہ اور پلس پہ ہمیشہ کرنٹ رہتا ہے جب آپ آن آف سویچ دبائیں گے تو ورک کرنا شروع دیتا ہے فوری طور پر تو وائر جو ہیٹ بھی ہوتا ہے اگر آپ یہ ہی چھوڑ دیں گے اسے تو ہیٹ ہو کر کے اور اوپر کا جو اس کا کور ہے جمپر کے اندر جو جو لیئر آتی ہے جس سو ٹیش نہیں ہوتا وہ جو جائے گا اور پھر اس کے اندر سو آجائے گی اس وجہ سے اس سے ٹیپنگ کرنا ضروری ہے اور ٹیپ لگانا اس پر بہت ضروری ہے یہ ہم نے تقریبا ٹیپ لگا دیا ہے اور اسے پوری طرح سے اگدم ہر ایک آئنگل سے نیچے سے بھی اوپر سے ٹیپ ہم نے لگا دیا ہے تاک یہ سوٹنگ نہ ہو اب وائر چیوں کی کافی بڑا ہوں گے دو وائر ابھی بھی نکلا ہو گا ٹیپ کے اوپر سے اگر دو وائر نکلا ہو تو اسے بھی پھر جوائنٹ کرنا ہو گا شاید یہ ایک وائر جو ہے اوپر سے جہاں سے سالڈنگ ہو ہے نہیں بلکہ اس کے اوپر سے ایک وائر ٹوٹ گیا ہے اور مجھے ہوتا ہے دوستو بہت پاریک وائر آتا ہے کبھی کبھی یہ وائر میرے حساب سے تو اس لئے توٹ رہا ہے کیونکہ یہ چل چکا ہے اور شاٹنگ کے وجہ سے یہ ہیٹ ہو چکا ہے اور ہیٹ ہو کر وائر خراب ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی میں دوسرا وائر نہیں لگا رہا ہوں اور اسی وائر سے ایک کام چلاؤں گا یہ دیکھئے دوستو یہ دوسرا والا وائر یہ وہاں سے ٹوٹ چکا ہے وہاں سے نکل چکا ہے تو اسی وائر کو واپس ہم ریپلیس کریں گے ایک مرتبہ جب بیٹھ جائے گا اس کے اندر سٹ ہو جائے گا تو پھر ادھر ادھر کرنے کے بعد پھر ہم اس ٹیپنگ جو ہے اس کا نیچے کی طرف سے ٹیپنگ ہو چکا ہے بلکل سویچ کے بگل میں ہی اور اس کا پورا کرنا پڑے گا جہاں تک یہ وائر گیا ہو ہے جہاں جہاں سے ٹیپنگ کرنا پڑے گا تب جا کر اس کا رسپونس بڑھیاں ملے گا اور کسٹمر بار بار بنوانے نہیں آئے گا پریشان نہیں ہوگا کسٹمر بار بار اور اگر وہی ٹیپ ہی اس کا اصل ہے اگر ٹیپ قائدے سے لگ گیا اور سوٹنگ نہیں ہوئی تو یہ بہت دنوں تک چلے گا یہ دیکھئے دوستو وائل اوپر کے جو بٹن ہے اسی کے نیچے اور اوپر سے دونوں طرف سے تار جور کر کے وائل جور کر گئے اور اسے سوچ تک لائیا گیا تو ملے جولا کہ یہ نیو اگر پتہ لگا دیا جائے تو یہ کافی بیٹر ہوگا لیکن پھر بھی چکی اتنا ریپیر ہو چکا ہے اور تو اسی کو پھر ہم ریپیر کر رہے ہیں بلیٹ سے ہم نے باریک باریک کار دیا ہے ٹیپ کو ایک سائڈ سے اس کو رکھتے ہوئے چلے جائیں گے تاکہ یہ میڈل سے اٹیچ نہ ہوئے دیکھئے وائر کے نیچے سے ہم نے اسے لیا اور لے کر گئے اور اسے بس یہاں پر ہم نے اسے اٹیچ کر دیا ہم نے اس لگا دیا شاید آپ کو نہ دکھ رہا ہو لیکن چونکہ مجھے بھی تھوڑا سا باریک سے کام کرنا پڑتا ہے اس لئے موبائل تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے اب ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو کافی نزدیک سے دکھا سکتا ہوں کہ یہ کس طرح سے ہوا ہے اور اسے کیسے کیا گیا ہے یہ لاشٹ ہے اور اسے بھی ہم اسی کے اندر ٹچ کر دیں گے دیکھئے دو طرف سے ہو گیا ہے اور آگے کی سائیڈ میں اب یہ اور بھی باقی ہے جہاں تک میڈل سے یہ ہونے کا خطرہ ہے یعنی ڈر بنا ہوا ہے کہ میڈل سے آٹیج ہو سکتا ہے وائر وائر چکو بڑا تھا تو وہاں تک ہم ٹپ کو لے کر جائیں گے اور نیچے کے میڈل پر پہلے مار دیں گے ٹپ میڈل پر ٹپ لگانے کے بعد دوستو اب اسے اوپر سے بھی ٹپ لگانا پڑے گا دیکھئے جس طرح ہم نے ادھر کے سائی میں ٹپ لگا دیا ہے اوپر سے بھی ٹپ لگا ہوا ہے نیچے سے بھی ٹپ لگا آن آف کے اندر صرف دو ہی تار ہوتے ہیں دو ہی وائر ہوتے ہیں اور وہ دونوں وائر آپس میں ٹچ ہوتے ہیں تب جا کے موبائل اسٹارٹ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پہلے کے موبائلوں کے اندر سویچ آتا تھا اندر کی طرف جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ایسے ڈی سی چارجر ہوتے ہیں جو آواز آتی ہے جو بٹن ہوتا تھا اس حساب سے سیمسنگ کے موبائلوں کے اندر آتا تھا اور اس کا ریسپانس بھی بڑیا تھا کافی چلتا تھا اس طرح سے ہلکا پھل سویڑا پانے سے کاربن وغیر اس پر جمتا نہیں تھا کاربن وغیر آنے کا کوئی خطرہ اس کے اوپر نہیں تھا یہ ہم نے ٹیپ کو پوری کسی سے دیکھنا پڑتا ہے دوستو تاکہ کسی کسی دکت نہ آئے اس کے اندر اگر پریشانی آئے گی تو پھر دکت ہو جائے گا اگر تھوڑا سا بھی سورٹ سورٹ کٹ ہو تو پھر یہ چلے گا نہیں موبائل آف کسٹمر بھٹکتا رہ گا اور پھر اس کے اندر اپنے بچھوی خراب ہوتی ہے کسٹمر بھی پریشان ہوتا ہے کئی سارے میتھڈ ہوتے ہیں اسی لئے بڑی باریک سے کام کرنا پڑتا ہے تاکہ کوئی ہے ہم نے پینل لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ پینل اور ٹپ کے معاملے میں کوئی گھڑ بڑی تو نہیں آرہی ہے یہ چیز بہت جروری ہے دیکھنا اب یہ اگر پینل لگتے ہیں تو جہاں پر ٹپ لگا ہوا ہے وہاں پر کوئی دکت نہیں آئے گی پینل لگ کر دبانے سے وہاں جب سکرو ٹائٹ ہوگا تو دبے گا اب دو پلیٹ پر سکرو ہم لگا رہے ہیں تاکہ پلیٹ پوری طرح سے جہاں ہو جائے اور وہ جرہ سا چمپ ہوگا رہا نہ کرے اب جرہ ہم چک کرتے ہیں کہ اس کا جو ایسو تھا پرابلم تھا جو وہ کیا صحیح ہوا کی نہیں ہوا اب جرہ اس کو چک کر لیتے ہیں کیا وہ ہی میتھر تھا یا لائٹ تو جل گئی ہے پہلے کی طرح لیکن اور آگے کیا ہوتا ہے یہ دیکھئے دوستو چارجنگ باقید اٹھا لیا اگر اب اس کے اندر بلنگ ہوگا رہے یا کسی کسی وائبریٹ نہیں ہو رہا ہے یہ چارجنگ بڑی آسانی سے اٹھا لیا اور آپ آئیکن بنا ہوا بھی دیکھا کہ چارجنگ اٹھایا کی نہیں اٹھایا تو اس طرح سے آپ آن آف سویچ کے اندر یہ دیکھئے آسانی سے یہ چارجنگ اٹھا لیا کوئی بھی موبائل ہو جو آن آف پرابلم دیتا آن آف بٹن بس پلیٹ کے اندر سے پی سی بی کے اندر سے دو ہی وائر نکلے رہتے ہیں دوستو آن آف آن آف کے دو وائر نکلے رہتے ہیں دونوں وائر کو آپ جمپر کے دورہ تار مار تار سے سالڈنگ کر کے آپ اسے باہر لے کر کے آئیں اور آن آف سویچ جہاں لگا رہتا ہے اس کے دونوں طرف دونوں طرف ہم ایک جو ہے ایک کو ایک طرف اپس میں ٹچ کریں گے تو موبائل سٹارٹ ہو جائے گا اور جب بٹن کو ایک سیرے اور دوسرے سیرے پر وائر کو ٹچ کریں گے پھر بٹن کو دبائیں گے اگر نہیں سٹارٹ ہوگا تو شو کرتا ہے لیکن آن نہیں ہوتا تو بس یہ ایک میتھڈ ہے جس کے دار آپ پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کا آنا بٹن خراب ہے تو السلام علیکم ورحمت اللہ